اسلام آباد کی سیشن کوٹ میدان جنگ میں بدل گئی مر گئی بیٹی کو طلاق ہو گئی دورانے سماعت خاور مانکہ کی روتے ہوئے عدالت کے سامنے دعائیاں ہاتھ اٹھا کر بانی پی ٹی آئی کو بددعائیں دیتے رہے دورانے عدد نکاح کیس دوسری عدالت نے کیس ٹرانسفر کرنے کے لیے جج کا داروک ارجمن میں خط میں لکھ دیا خاور مانکہ نے مجھ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے خاور مانکہ کے جانب سے دوبارہ عدم اعتماد کے اظہار کے بعد اپیلوں پر فیصلہ سنانا درست نہ ہوگا خاور مانکہ اور ان کے وقلہ نے ہمیشہ سماعت میں خلل ڈالنے کی کوشش کی وفا کی اہمت نے لاپتہ شائر اور صحافی احمد فرہاد کی گرفتاری ظاہر کر دی کسی کی ایجنسیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہم یہ کہتے ہیں سب قانون کے مطابق کام کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جوسیس موسین اختر قیانی کے احمد فرہاد بازیابی کیس میں ریمارکس کہا ہم نے کچھ سوالات اٹھائے تھے جن کے جوابات آنا باقی ہیں اچاؤنی جنرل نے عدالت میں بیان دیا احمد فرہاد پولیس کی حراست میں ہیں تھانہ دھیر کورٹ آزاد کشمیر کے ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی عوام کو کیسے ریلیف دیا جائے صدر مسلم لیگ نون نے آہا مہا سنبھال لیا نواز شریف اور شہباز شریف کے ذریعے صدارت جاتی عمرہ میں بجٹ مشاورت اجلاس بجٹ کے حوالے سے تجاویز پر غور کیا گیا عوام کو کیسے مہنگائی کے طوفان سے نکالا جائے وزیراعہ پنجاب مریم نواز وفاقی اور سوائی غزرابی اجلاس میں شریف تنخواہوں میں صرف دس فیصد اضافہ نامنزود سرکاری ملازمین کا خیبر پختونخواہ اسمبلی کے سامنے مظاہرہ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کا مطالبہ وزیرعال علی امین گنہ پور کے خلاف نارے بازی مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیک کارڈز اٹھائے رکھے تھے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ریلیف ایک لیٹر پٹرول پانچ روپے ستائیس پیسے تک سستہ کرنے کی تجویز منظوری کے بعد پٹرول دو سو تہتہ روپے سے کم ہو کر دو سو سٹھ سٹھ روپے تراسی پیسے میں دستیاب ہوگا ہائی سپیڈ ڈیزر چار روپے تیرہ پیسے سستہ کرنے کی تجویز کم ہو کر دو سو انہتہ روپے پچانوے پیسے کا ہو جائے گا ایک لیٹر مٹی کے تیل کی قیمت پہ دو روپے تک کمی کی تجویز پٹرول مستمات کی قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ حکومت کرے گی اعلان اکتیس مئی کی رات کو ہوگا لوکل بریڈ کے بعد برینڈڈ ڈبل روٹی کی قیمتیں بھی بیس روپے تک کم کرنے کا نوٹیفکیشن چھوٹی ڈبل روٹی ایک سو دس روپے بڑی ڈبل روٹی دو سو روپے میں فروخت ہوگی میکم انڈسٹریز پنجاب نے ڈبل روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری کر لیا ملک بھر میں مہنگائی کی شرعہ میں مزید کمی مہنگائی کی شرعہ تیرہ اشاریہ پانچ سے چودہ اشاریہ پانچ پیسے تک رہنے کا انکان وزارت خزانہ کے ریپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کرز سے سرمایہ کاری بڑھے گی روح سار زرائی شعبے کی پیداوار چھ اشاریہ دو پانچ پیسے تک رہی آئی ایم ایف کرز پروگرام مستحکم پالیسی کے لیے انتہائی اہم ہے راولپنڈی میں بحریہ چاؤن کے دفتر پر نیب حکام کا چھاپا چھاپا القادر ٹرس یونیورسٹی کا ریکارڈ کے لیے مارا کیا القادر ٹرس سے متعلق تمام ریکارڈ تحویل میں لے دیا گیا نیب ٹیم نے کمپیوٹر سے ڈیجیل شواہد اور ڈیٹا بھی حاصل کر لیا بحریہ چاؤن کے عملے سے پوچھ گس کی گئے وفاقی وزیر داخلہ برطانیہ کے دورے پر روانہ موسن نکوی برطانیہ کے بعد اٹلی اور ویٹیکن سٹی جائیں گے دورے کے دوران اہاں ملاقاتیں کریں گے وزیر داخلہ موسن نکوی روم میں اتاروی وزیر داخلہ سے ملاقات کریں گے موسن نکوی ویٹیکن سٹی میں پاپ فرانسیس سے بھی ملاقات کریں گے واشق کے قریب تربت میں کوئٹا جانے والی مسافر بس کھائی میں جاگری خواتین اور بچوں سمیت 28 افراد جامباک 17 زخمی چھے کی حالت تشویشناک آجسہ بس کا ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا بدقسمت بس میں 45 افراد سوار تھے ملک بھر میں جھلسہ دینے والی گرمی کراچی میں ہیٹ ویو درجہ حرارت 41 تک جانے کی پیش گئی مہنجے دڑوں میں درجہ حرارت 49 اور لڑکارہ میں 48 دگری تک پہنچ گیا لاہور میں درجہ حرارت 41 دگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا غزہ میں اسرائیلی فاؤز کے حملے جاری ویشیانہ اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں مزید 46 فلسطینی شہید اسرائیلی حملوں میں اب تک 36,096 فلسطینی شہید 81,136 زخمی ہو چکے آئی سی جے کے فیصلے پر عمل درامت کرایا جائے حبناس کا عالمی برادری سے مطالبہ دنماک کے طلبہ کا غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج رنگ لے آیا کوپنہیکن یونیورسٹی کا اسرائیلی کمپنیز میں سرمایہ کاری روکنے کا فیصلہ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق مغربی کنارے میں کاروبار کرنے والی کمپنیز کو سرمایہ کاری روک دی جائے گی یونیورسٹی طلبہ نے مائی فلسطینیوں عوام سے اظہار جہتی کے لئے کیمپ لگائے تھے سمندری طوفان رمل سے بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں تباہی آسان میں ڈیم اوور فلو ہو گئے لینڈ سلائڈنگ سے ہزاروں گھر تباہ سڑکیں بند ہو گئیں بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں بڑی تباہی چوالیس افراد ہلاک ہو گئے آندھی اور موسلا دھار باری سمدادی کا روائیوں میں مشکلات کا سامنا متاثر ہوئے دنیا کا سب سے بڑا کارگو جہاز کراچی پہنچ گیا کارگو جہاز ایم ایس سی اینہ کی لمبائی چار سو میٹر ہے جہاز ایک روز کراچی کی بندرگاہ پر رکھ کر روانہ ہوگا دنیا کے سب سے بڑے مال بردار جہاز میں انیس ہزار تین سو اٹھ سٹھ کنٹینرز رکھنے کی گنجائش ہے کراچی بندر کا آمد پر کل خصوصی تقریب ہی ہو اقوام متحدہ کے امد دستوں کا پاکستان سمی دنیا بھر میں دن منایا جا رہا ہے یو این کا پہلا امد مشن 29 مئے 1948 کو قائم کیا گیا پاکستان کے امد فوجی دستیں مختلف بڑے مشنز میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں امد مشن میں تائینات پاکستانی خواتین نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام بھلند کیا کرکٹ کا پخار امریکہ تک پہنچ گیا ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ میچز کے لیے نیو یورک میں سٹیڈیم بنا دیا گیا ناسا کاؤنٹی میں جدید ترین انٹرناشنل سٹیڈیم کا افتتا آئی سی سی اور کاؤنٹی حکام سمیش ویب مالی کی بھی افتتاہی تقریب میں شرکت گراؤنڈ میں رکھے گئے موڈل بیٹ اور بال توجہوں کا مرکز بنے رہے گھرکاب ٹائٹین آپ دوست کے بعد دوبارہ ٹائٹین کے ملبے تک پہنچنے کا منصوبہ امریکی عرب پتی شہری لیری کارنر کا گھرک شدہ تاریخی جہاز کے ملبے تک پہنچنے کا اعلان بیس ملین ڈالر خرچ کر کے آپ دوست کو ٹائٹینک سائٹ پر لے جانے کا منصوبہ بنا دیا پہاڑی سے پنیر کے لڑکتے گین پکڑنے کا انوکھا مقابلہ برطانیہ میں مشہور اور عجیب و غریب مقابلی چیز رولنگ ریس پہاڑی سے لڑکتے کئی افراد گرے کچھ کو چوٹ لگی اور بعض افراد لنگڑاتے ہوئے ریس سے الگ ہو گئے